ہلو بھائیوں بہنوں نمشکار میرے فان میں آج آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی خیر یہ فلم انگریزی میڈیم میرے لیے بہت خاص ہے سچ یقین مانی ہے میری دلی خواہش تھی کہ اس فلم کو اتنے ہی پیار سے بموٹ کروں جتنے پیار سے ہم لوگوں نے بنایا ہے لیکن میرے شریر کے اندر کچھ انوانٹڈ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وار طلاب چل رہا ہے دیکھتے ہیں کس کروٹ اوٹ بیٹھتا ہے جیسا بھی ہوگا آپ کو اتلا کر دی جائے گی کہاوت ہے بولنے میں اچھا لگتا ہے پر سچ میں جب زندگی آپ کے ہاتھ میں نیبو دھماتی ہے نا تو شکنجی برانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اور چوئیس بھی کیا ہے پوزیٹیو رہنے کے علاوہ موسیقا موسیقی موسیقی I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor that goes without saying but he was a wonderful human being also very straightforward with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is we are already struggling with this pandemic and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling and then for this news to come is very, very sad. My heart goes out to his wife and his child and it will take us many, many years to register that he is not among us. It will take us many, many moments of some kind of, I just want to pray for his departed soul. I just feel I, it's sometimes the words are so, so insufficient to express shock and grief and I will miss him. The world will miss him and my Om Shanti and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. You, 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 I, I, Mr. Khan, and... I remember today when you saw that my performance performance in a lot of challenge, and not when you were singing out of power. I said that I was a star made to you. میں نے سٹار نہیں بنایا آپ کو آپ کی آواز نکال کے میں روزی روٹی سے لگا ہوں اتنے بہترین اکٹر ہیں اتنے بہترین انسان جب جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی فلم کام کرنے کا موقع ملا کریزی فور میں کریزی فور میں جب آپ مجھے ملتے تھے تو کہتے تھے میری آفاز نکال مجھے سنا لمبی بیماری کے بعد ارفان خان نے انتیم ساس لیا ارفان خان ایک بہترین کلاکار دیکھیں کس طرح سے وہ لگاتار دو سال سے خوشش کر رہے تھے کہ رکور ہو جائے دو ہزار اٹھارہ میں ان کو کینسر ڈیٹرکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ویدیش علاج کرانے کے لئے گئے تھے واپس آئے کمباک بھی کیا انگلیش میڈیم سے انہوں نے کمباک کیا تھا اور اس وقت یہ لگا کہ ارفان خان بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں یہ لگا کہ ارفان خان پھر سے اپنی زندگی میں اسی طرح سے نظر آئیں گے جس طرح سے وہ نظر آتے رہے لیکن کل رات ان کو آئی سیو میں ایڈمنٹ کرائے گیا جب ان کو بتایا گیا کہ انفیکشن ہوا ہے لیکن اب ہی بتا دے آپ کو بہت دکھت خبر ابنیتہ ارفان خان کرنی دھر ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی